موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیس فائل کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسا آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دکھائے جانے والے اپیسوڈ آج کی پولیس فائل میں شامل ہے پولیس سے بات چھپانے لگا جھوٹی کہانی بتانے لگا صادقہ بات سے آیا کیس دوست، کھیل، زیادتی اور کنوا وہ آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اپنے دکھ بتانے آیا آپ بیٹی سنانے آیا دیکھئے میری کہانی میں تو پھر مسنا گئے کیا مجرم سزا سے بچ گیا عدالت نے کیا فیصلہ دیا گلگت کی بدقسمت نرس شبانہ اختر کیس کا فالو اپ کیا پولیس فائل ٹیم کی محنت رنگ لے آئی صادقہ بات سے آنے والا کیس درج ہوا پولیس فائل میں یہ کیس ہے دو معصوم بچوں کا آئیے دیکھتے ہیں اس کیس کا احوال صادقہ بات جو شہر ہے برسوں سے آباد مشہور ہے ایک تاریخی مسجد کی وجہ سے اس مسجد کا نام ہے مسجد بھونگ یہ پوری دنیا میں ایک تاریخی ورثے کے طور پر جانی جاتی ہے اور بچے پڑھتے رہتے ہیں اس مسجد کا ذکر کتابوں میں اسی صادقہ بات کے چوب بہادرپور کا ہے یہ کیس یہ ہے بستی مننے والی کا علاقہ جہاں گھر ہے فدہ حسین کا فدہ حسین جو اپنے دو بیٹوں کے ساتھ خوش و خرم رہتا تھا نہیں جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک طوفان آنے والا ہے یہ امتیاز احمد ہے فدہ حسین کا بیٹا امتیاز کی دوستی تھی اپنے چچیرے بھائی ایجاز کے ساتھ دونوں ساتھ کھیلتے اور موج مستی میں رہتے دس آٹھ دو ہزار دس امتیاز احمد تھا رہا تھا اپنے گھر میں کھانا کے ایجاز آ گیا وہ چاہتا تھا گھر سے تھوڑا دور امتیاز کو کھیل کے لیے لے جانا امتیاز اس کے آنے پہ خوش ہو گیا کھانا چھوڑا اور ایجاز کے ساتھ ہو لیا مگر امتیاز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ایجاز کے ساتھ گھر سے تو نکلا مگر پھر کبھی واپس نہیں آیا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا جب امتیاز واپس گھر نہیں آیا تو اس کی ماں کا ماتھا تھنکا وہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی اس نے شوہر سے کہا کہ امتیاز کھانا ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا مگر اس کے بعد اس کا چہرہ گزرا نہیں نظر سے وہ واپس نہیں آیا ذرا ایجاز سے پوچھوائیے اور امتیاز جہاں ہے اسے واپس لائیے فیدہ حسین پہنچا ایجاز کے پاس اور اس سے پوچھا امتیاز کا پتہ ایجاز نے کہا کہ وہ تو تھوڑی ہی دیر بعد گھر کی جانب چل پڑا تھا جبکہ میں کھیل کے میدان میں ہی کھڑا تھا مجھے کیا معلوم امتیاز کہاں ہے چلو میں بھی ڈھونتا ہوں آپ کے ساتھ دونوں امتیاز احمد کو ڈھوننے لگے اور ہر جاننے والے سے پوچھنے لگے امتیاز کو نہ ملنا تھا نہ ملا گھر میں پڑی تھی پریشانی اور کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہانی آخر امتیاز گیا کہاں چوک بہادرپور کی یہ پولیس چوکی ہے یہی پہنچے فیدہ حسین اور ایجاز انہوں نے رپٹ لکھوائی اور پولیس سے کہا کہ وہ اپنی کوشش کرے بھرپور والدین زیادہ دن نہیں رہ سکتے بیٹے سے دور وہ ان کا بیٹا واپس لائے اور اس کی گمشدگی کے راز سے پردہ اٹھائے پولیس نو دن تک امتیاز کو تلاش کرتی رہی مگر اس کا کہیں پتا نہیں چلا نہ ہی پولیس کو اس کا کوئی سراغ ملا اور پھر ایک دن پولیس ایجاز احمد سے بات چیت کر رہی تھی امتیاز کے بارے کہ انہیں ایجاز پر شک ہوا انہوں نے ایجاز سے کہا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے اور جھوٹ بتا رہا ہے اگر وہ ٹھیک نہیں بتائے گا چچیرے بھائی کے بارے تو پولیس دکھائے گی دن میں تارے انہوں نے ایجاز کو حوالات میں بند کر دیا اور اس کے کردار کے بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایجاز کا کردار مشکوک ہے پولیس نے ایجاز کو اپنے طریقے سے رگڑا دیا تو اس نے جرم بان لیا کہنے لگا کہ وہی ملوث ہے امتیاز کی گمشدگی میں پولیس کو بتایا کہ اس نے زیادتی کی پہلے امتیاز کے ساتھ اور پھر مار کے پھیک دیا ایک کونے میں پولیس میرے ساتھ آئے کونہ دیکھے اور لاش لائے اس سے پوچھا کہ ہمارا بھائی کہاں اس نے بولا کہ ہمارا بھائی کو ہم سے گلتی ہو گیا ہے ہم نے مار کر کرو میں ڈاو دیا ہے ہرے موسیقی انتیاز سنا ہے میرے پیٹا بولا ہمجے ساڑھے آٹھو جے گذی گئے رہی ہیں بولا ہمجے بڑے دلہ لہتے گھنگے بولا ہمیں بڑے ہی کہتے ہیں اپنا کسلکہ سے کھوہ ساتھ دیتا تھا بولا ہمیں چھان بیٹ کتی سے آکے میں کھوہ ساتھ دیتا ہوں پولیس نے کٹا تین سو دو اور تین سو ستتر کا پرچہ اور داش برامت کرنے ایک دستہ روانہ کیا اجاز نے وہ کونہ دکھایا اور اپنے جرم سے پردہ اٹھایا یہ ہے وہ اندھا کونہ جہاں امتیاز احمد کی لاش زیادتی کے بعد پھینک دی گئی تھی پولیس نے گیارہ سالہ امتیاز کی لاش کو کونہ سے نکال لیا اور ضروری کارروائی کے بعد اس کی لاش کو برسہ کے حوالے کر دیا امتیاز کے گھر کوہرام مچ گیا ہر کوئی سوگ میں تھا ایک معصوم زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا اجاز کے خلاف کارروائی ہوئی اور اسے جیل بھیج دیا گیا یہ گیارہ سالہ مقتول امتیاز کا دوست ہے حیرت انگیز طور پر دس مہینے بعد اسے زمانت پر رہا کر دیا گیا اشتداری کی وجہ سے گواہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور کم عمری پر اسے رلیف بھی دے دیا گیا اور وہ گھر واپس آ گیا مگر اس کا واپس آنا ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ تھا اجاز کی خالہ کا بیٹا سات سالہ نوید جو چار بہنوں کا بھائی تھا کھیل رہا تھا گراؤن میں دوستوں کے ساتھ اجاز وہاں گیا اور نوید کو بلایا تمہیں تمہاری ماں ملا رہی ہے اجاز نے نوید کو بتایا نوید سے کہنے لگا میرے ساتھ چلو دونوں چلے گئے دوست، کھیل، زیادتی اور گوہاں کیا تھا سارا واقعہ بریک کے بعد دیکھئے یہ دن بارہ بجے کا وقت تھا اور کپاس کی کٹائی کا موسم تھا اجاز کے گھر والے کپاس کی کٹائی کے لیے کھیتوں میں موجود تھے اجاز نوید کو اپنے گھر لے آیا اور معصوم نوید کا گلہ دبایا نوید نے چھڑانے کی کوشش کی مگر کچھ نہ بن سکی وہ دم گھٹنے سے مر گیا اجاز نے اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور راش کو دفن کرنے کا انتظام کرنے لگا اس نے اپنے ہی گھر میں ایک طرف اونچی نیچی اور کچھی زمین کا انتخاب کیا اور ایک سے زیادہ گڑھے کھوٹ کر نوید کی لاش کے ٹکڑے دبا دیئے دوسری طرف نوید گھر نہ پہنچا تو گھر والے پریشانی کے عالم میں اسے جگہ جگہ ڈھومتے رہے وہ حیران تھے کہ اسے آسمان تھا گیا یا زمین نگل گئی وہ کہاں ہے تین بارہ دو ہزار گیارہ نوید کی لاش جہاں پر دفن تھی وہاں سے تافن اٹھنے لگا رات کے وقت بو پا کر کچھ آوارہ کتے وہاں پر آگر اور انہوں نے پنجوں سے زمین کھو دی اور لاش کے ٹکڑوں کو کھانے لگی اجاز کے باپ رستم علی نے لاش دیکھی تو پہچان گیا گمشدہ نوید کی لاش کے ٹکڑے اس نے نوید کے مامو کو فون کیا اور بتایا سریعی طریقوں کو کھولا فیکٹری دے کم کے لیے چلا گیا تھا واپس آنے پار بچہ ہمارا گم تھا اس کی تلاش جاری تھی تلاش کرتے کرتے بچہ نہیں ملے پھر ہاں منہ آئیزم مسجدوں میں اعلان کرایا پھر بھی بچہ نہیں ملے پھر اس کے بعد آٹھ دن تلاش کرتے رہے ادھر ادھر گھومتے رہے شہروں میں ادھر پھر بھی بچہ نہ ملا نوہے دن بچہ اجاز آمد کے گھار تو تو نے آج اس میں لاش کو بہر نکالا ہمارا بھائی کی فیت حسین ہمارے گھار آ کر مجھے بتایا کہ آپ کے بچے کی جو لاش ہے وہ اجاز آمد کے گھار بہر پڑی ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں نوید کی لاش پڑی تھی یہ جگہ اونچے نیچے ٹیلوں پر مشتمل ہے جہاں دبی لاش کا پتہ نہ چلتا اگر کتے اپنے پنجوں سے گڑھا نہ کھوڑ تھے پولیس کو اطلاع کی گئی موقع پر پہنچ کر پولیس نے نوید کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور کچھ جگوں کو کھوڑ کر ٹکڑے نکالے تقریباً نو بجے صبح مجھے ایسے چھو صاحب کی کال ہے کہ ایک وقوع ہو آئے موظر بادروپا میں ایک بچہ گم تھا تو اس کی ڈیڈ بڈی ایک دفن کی گئے دی ایک مکان کے سین میں تو وہاں مجھے پہنچے ایسے چھو صاحب کی امرہ وہاں پہنچے وہاں اور بھی کافی دوپ مجھے کے علاوہ اس کے ذریعے پارے بھی مجھو تھے وہاں ایک درخت کے نیچے دیوار کے ساتھ توٹو نے ڈیڈ بڈی نکالی جو کہ مسخ شدہ ایک بچے کی تھی اس کا الہیدہ تھا اس کا جو سر الہیدہ تھا یادہ اس کو قبضے میں لیا اس کی ملی کا پیان کلام بن گیا تو اس میں ملی نے اپنے حقیقی بھتیجے اجاز وردرستہ ملی کو نمزد کیا معصوم نوید کے گھر کوہرام مچ گیا وہ کس کے در فریاد لے جاتے اور دل کا دکھ کسے بتاتے اس قبر میں معصوم نوید دفن ہے جس نے زندگی کی خوشیاں دیکھنے سے پہلے جان ہار دی پولیس نے اجاز کا پتہ لگایا تو اسے گاؤں میں نہ پایا وہ صادقہ بات میں نہیں تھا مگر دو ہی گھنٹے بعد پولیس کو یہ اطلاع مل گئی کہ وہ رحیم یار خان میں ہے مخبر کی طلاع پر ریٹ کی گئی اور اجاز کو دھر لیا گیا مگر اس نے ایسا کیوں کیا تھا بڑی ہی جلدی وہ مان گیا اپنے ریزنز پر بتائے قتل کرنے کے اجاز نامی ایک لڑکا تھا اجاز احمد وردرستہ ملی قوم کو پانک سکنا بادت پر اس نے خود میرے سامنے آکے کنفیس کیا کہ یہ جو قتل اس نے ہی کیا ہے کیونکہ پولیس کے آگے کنفیشن ہوتا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی اس کی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو کنفیشن کو آنو کانونی طور پیش کرے اس لیے ہم نے اس کی سٹیٹمنٹ بیسے تو لے لی ہے اور اس نے خود کنفیس بھی کیا اجاز چاہتا تھا کہ نوید اور امتیاز کے گھرانوں میں تھوڑی بہت چپکلش کو کیش کرے شک امتیاز کے باپ فدہ حسین پر ہو اور دونوں گھرانے لڑتے رہیں تاکہ اس کی جان چھوڑ جائے مجھے 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 آئے آپ نے دیا میرے زیادی اور دیا اللہ کیکر مجھے مجھے آئے میں جاتا ہوں چاکہ وہ دیا کیمے کی تو قدر دیا پھر اسٹو بار اسٹو بار 20 ۱۸ۇ پہلا کتل دیا اللزام تہتے سی کنی سزا کردیا پہلا کتل دیا یکی سال سال ڈانڈ مہینے اس سے پہلے اعجاز کا بیان یہ تھا اس قاتل نے دو گھروں پر قیامت ڈھا دی اور خوشیوں کو نظر لگا دی کیا عدالت پھر ایک قاتل کو زمانت پر رہا کر دے گی یا اسے سزا دی جائے گی کیا گواہ اپنے پیروں پر کھڑے رہیں گے بچوں کے لوحقین انصاف کے منتظر ہیں خوشیوں کو ملے پھر دو گھرتے ہیں خوشیوں کو ملے پھر دی لہذا میں نے کھڑے پھر پھر دیا یہ ہے چھوڑے جائے ہیں اسے چھوڑے ہیں میں سمجھوں کو شوڑے پھر دیا جائے ہیں س زبان کر دی میں ستے ہو کردے ہیں ڈیوڑے پھر دیا اس جگہ امتیاز دفن ہے اور یہ قبر ہے مقتول نوید کی نوید کا باپ بیٹے کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا ہے اپنے اکلوتے بیٹے کی قبر پر یہ معاملہ ایک بار پھر عدالت میں ہے ایس بی موسیٰ معزز عدالت سے اپیل کرتا ہے کہ قاتل کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ورسہ کو انصاف مل سکے وہ آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی بریک کے بعد دیکھئے اپنے دکھ بتانے آیا آپ بیٹی سنانے آیا دیکھئے میری کہانی میں تو پھر مسنا گئے اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے شہر کا علاج کروانا چاہتی تھی لیکن اسے کیا معلوم تھا مردوں کے اس معاشرے میں اسے اسی جرم کی پھینٹ چڑھا دیا جائے گا اس کا انجام بنا موت اور اس کے شہر کے ہاتھ آیا پچتاوہ میری شادی کو تین سال ہو گئے تھے لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا میری بیوی کا علاج بھی چل رہا تھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا میرے ماں باپ اس بات پر سخت پریشان تھے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات خراب ہوتے چلے گئے یہ لیں آب ہی مٹھائی کھائی کہاں سے آئی ہے یہ ساتھ والوں کے ہاں سے آئی ہے ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ابھی پچھلے سال ہی تو شادی ہوئی تھی ان کی بس جی اللہ کا کرم ہے اب ہمارے جیسے نصیب تھوڑی ہیں ہر کسی کے اور امی میں علاج کرواتا رہی ہوں پتہ نہیں کون کون سی حرابیوں کے علاج کرواتا رہی ہوں امی کبھی کبھی ہاں بہت سے ہاتھی کرتی ہے بکواس بند کرو اپنی امی کبھی کہ رہی ہے وہ بہت سے زبان چلے لگئی ہے تیری جل دفاؤ یہاں سے ماں چی کی بچی میں آفیس سے تھکا ہوا گھر آتا پہلے ماں باپ کی سننی پڑتی اور پھر بیوی کی اکثر بیوی کے ساتھ تقرار بھی ہو جاتی اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کیا کہ تم ہر بک میری ماں کے ساتھ زبان درازی کرتی رہتی ہو زبان درازی تو وہ ہروں کے ساتھ میرے ساتھ کردی رہتی ہے دیکھ سر اپنی زبان تمہیں شرم نہیں آتی بڑوں کے بارے میں اس طرح باق کرتی ہوئے ایک بار نہیں ہے سو بر کہوں گی بار کاؤں گی تم اگر آئندہ تم نے میری ماں کے بارے میں اس طرح کی زبان نے استعمال کیا اس دن میں نے پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اس بات کو کئی دن گزر گئے لیکن گھر میں تلخی تھی جو ہر روز بڑھ رہی تھی ایک دن میری بیوی اور میری ماں کا جگڑا ہو رہا تھا کہ اس دن میرے باپ نے بھی میری بیوی کو مارا اور اسے گھر سے نکال دیا میں ماں باپ کے کہنے پر اسے طلاق تو دے دیتا ہوں لیکن حق مہر کی رقم پانچ لاکھ تھی اس وجہ سے ہم چپ ہو گئے اور یہ ہی کوشش کرتے رہے کہ وہ خلا لے لے رشتے داروں نے بیچ میں آ کر سلح کرا دی اور ایک سال کا وقت دے گیا اگر ایک سال میں بچہ پیدا نہ ہوا تو میں دوسری شادی کر سکتا ہوں اب بھی دو ماہ ہی گزرے تھے کہ وہ آج میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی پھر؟ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ مجھ میں کوئی مسلا نہیں ہے پھر مسلا گیا پھر مسلا گیا وہ کہہ نہیں تھی کہ آپ اپنے شوہر کے ٹیسٹ کروائیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جو موں میں آتے بکھ دیتی ہو پاپ اس دن مجھے ایسا لگا کہ شاید اس نے میری مردانگی کا مزاق اڑایا ہے اور میں نے یہ بڑی مشکل سے برداشت کیا اگر میں وہاں ایک لمحہ بھی رک جاتا تو شاید میں کچھ کر بیٹھتا چند روز بعد ایک دن وہ کہہ رہی تھی کہ کمیٹی اگلے مینے شروع ہو اچھا اچھا بات دیکھیں بہن پی امید لگی؟ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے یہ اتنا علاج تو کسی پتھر کا کرواؤنا اس میں پھول اگاتے ہیں علاج میرا نہیں اپنے بیٹے کا جا کے کرواؤ نقس اس میں ہے مجھ میں نہیں سمجھیں؟ توبہ توبہ بہن یہ کیا میں سن رہی ہوں؟ بکواس کرتی ہے یہ اس کو نکال کے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی پھر پتہ چلے گا نقس اس میں ہے یا اس میں اس پر روسن کے سامنے بات کرنے کا مطلب تھا کہ میں پورے محلے میں مشروع ہو گیا کہ میں نہ مرد ہوں یہ بات کسی بھی مرد کو استحال دلانے کے لیے کافی تھی جب میں گھر آیا تو روس پھر رافی آپ نے یہ کیا oh ایتری دیر سے پوچھے جا رہا ہوں وہیں بتاتے ہی نہیں آپ لا کیا ہوا ہے کیا پوتا ہوں میرے ماں کی یہ باتیں سن کر میں تہش میں آ گیا تھا اور مجھ سے اپنا گصہ کنٹرول نہیں ہوگا میں باگ کر اپنے کمرے میں گیا تو محروس سو رہی تھی میں نے اسے اٹھایا ہر جو چاہیش مجھے چاہ چاہرہیا کہ یہ گصے میں انسان کیا کر بیٹھتا ہے اس کی سمجھ بعد میں آتی ہے محر مر گئی ہم نے اس کی موت کو خودکشی بنانے کے لیے اس کو پنکھے کے ساتھ لکھا دیا اور خود ہی پولیس کو اطلاع کر دی پولیس موقع وارداد پر آ گئی قریب تھا کہ پولیس اس بات پر یقین کر لیتی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے لیکن میری بات پورے محلے میں مشہور ہو چکی تھی جب پولیس والوں نے محلے داروں کے بیانات لیے تو مجھے گرفتار کر لیا باپ کو بچانے کے لیے میں نے سارا ہلزام اپنے سر لے لیا اگر میں اپنے بانچپن کو انا کا مسئلہ نہ بناتا تو آج حالات یہاں تک نہ پہنچتے جب چڑیاں کھیت ہی چک جائیں تو پچتانے سے کیا ہوتا ہے یاد رکھئے زندگی میں صحت مند اور مصبت سوچ ہی آپ کو جرم سے دور رکھ سکتی ہے اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہو رہا ہے یا آپ خود کردار ہیں کسی ایسی کہانی کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسا کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں پھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈرس ہے پولیس فائل ایٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی یا ہمیں خطر ہمارا پتا ہے پروگرام پولیس فائل پی او باکس نمبر 500 لاہور بریک کے بعد دیکھئے کیا مجرم سزا سے بچ گیا عدالت نے کیا فیصلہ دیا گلگت کی بدقسمت نرس شبانہ اختر گیس کا فالو اپ کیا پولیس فائل ٹیم کی محنت رنگ لے آئی گلگت کی نرس شبانہ اختر گیس میں پولیس فائل نے رکھی ہے اپنی کڑی نظر پولیس فائل کی ٹیم نے اس کیس سے جڑے کئی اہم پہلو عوام کے سامنے پیش کیے شبانہ اختر کیس میں ہوئی ہے ایک اہم ترین پیشرف یہ بتانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں شبانہ اختر کیس کے بزشتہ پروگرام کی چند چلکیاں یہ تصویر ہے شبانہ اختر کی شبانہ اپنے گاؤں اسطور چونگرا کو چھوڑ کر گلگت کے پیرا میڈیکل اسکول آئی تھی یہاں اسے ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا پر اسکول میں ہاؤسٹل کی سہولت میسر نہیں تھی پرائے دیس میں آئی شبانہ اختر پانچ دیگر لڑکیوں کے ساتھ میڈ وائفری اسکول کے ہاؤسٹل میں ٹھہرا دی گئی یہی سے شروع ہوئی ایک ایسی کہانی جس میں لٹ گئی ایک لڑکی کی جوانی سیکیورٹی سخت تھی اور ہاؤسٹل میں کوئی مرد نہیں آسکتا تھا مگر اس ہاؤسٹل کی وارڈن جمیلہ ایک اور طرح کی خاتون بن گئی تھی جس کی وجہ سے بن گئے تھے اس کے مبینہ طور پر ندیم عباس کے ساتھ غلط تعلقات اور جمیلہ پوری طرح بگڑ گئی اسی دوران ندیم کی نظر اسطور چونگر گاؤں سے آئی نرس شبانہ پر پڑی شبانہ کا تعلق تھا پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ اسی لیے ندیم کو آسان لگا اس پر ڈالنا ہا اس نے شبانہ کو قابو کرنے کے لیے رابطہ کیا جمیلہ سے اگر جمیلہ ندیم کا کام نہ کرتی تو ہر وقت اس کی بلیک میلنگ سے ڈرتی اس لیے اس نے دیا ندیم کا ساتھ شبانہ کو اس کا بنانے کے لیے اس نے مبینہ طور پر بلیک میلنگ سے شبانہ کو ڈھرایا جس سے وہ مجبور ہو گئی اور اپنے ایمان سے دور ہو گئی پروگرام پولیس فائل نے نہ صرف حقائق سے پردہ اٹھایا بلکہ گلگت بلتستان کے باسیوں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر گہرہ اثر چھوڑا تھا شبانہ کا کیس جو ہے وہ ہماری صوبائی حکومت کے لیے سپیشلی میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ میں پیپلز پارٹی ومن ونگ گلگت بلتستان کی پریزیڈنٹ بھی ہوں تو اس طرح کا کیس جو ہے وہ اس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا تھا کہ گلگت بلتستان جیسی علاقے میں کسی بچی کی خودکشی کا واقعہ وہ بھی سیکچویل ہریسمنٹ کی وجہ سے جو سامنے آیا تھا اس میں بلکہ پورے گلگت بلتستان کے لوگوں کے دلوں میں بہت گہرے نقوش اس طرح کے چھوڑے تھے اسی وجہ سے شبانہ کے والدین پہنچ گئے گلگت کی عدالت عزمہ میں اور پولیس تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کیس پر دوبارہ تفتیش کی درخواست کی چیف جسٹس جناب محمد نواز عباسی نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امجد خان کو عدالت میں بلائیا اور دو ہفتوں میں کیس کے پوشیدہ حقائق سامنے لانے کا حکم سنایا انویسٹیگیشن بنگ نے ندیم عباس کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کیا تھا اس کہانی میں ندیم اکیلا نہیں تھا ساتھ میں پھستی تھی ہاؤس وارڈن جمیلہ بھی جمیلہ اور ندیم نے شبانہ کے ساتھ باتچیت کی یہ باتچیت جھگڑے میں بدل گئی مگر ندیم عباس پوری تیاری کر کے آیا تھا اس نے شبانہ کو زبردستی قابو کیا اور کلورو فارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا جمیلہ فرش پر گر پڑی ندیم عباس اسی بے ہوشی میں جمیلہ کے ساتھ زیادتی کا مرتقب ہوا اور اس سارے کام میں ہاؤسٹل وارڈن جمیلہ اس کی مددگار رہی دونوں نے بات کی کہ اس سے پہلے کہ شبانہ ان کے خلاف کچھ کر جائے بہتر ہے کہ مر جائے ندیم نے بے ہوش شبانہ کے مو پر تکیا رکھا اور اس کا سانس بند کر دیا جمیلہ نے چوکیدار کو بلایا اور اسے کہا کہ اس کام میں مدد کرے ورنہ اسے بھی قتل میں شامل کر دیا جائے گا کچھ ہوا تو اس قتل کے کھیل میں وہ سارے جائیں گے جیل میں ندیم عباس، جمیلہ اور چوکیدار شبانہ کی لاش لے گئے ڈائننگ ہال کی طرف اور اسی کے نرسنگ یونی فارم کا دپٹہ گلے میں ڈال کر شبانہ کو پنکھے سے لٹکا دیا پولیس نے اپنی تفتیش کی اور ملزمان پر تین سو دو اور دو سو ایک کی دفعہ لگائی شبانہ اختر کیس کی کاروائی عدالت میں چلتی رہی اور اب انصداد دشتگردی کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے انیس دسمبر دو ہزار گیارہ عدالت نے سب کے دلائل سنے تھے اور کاروائی کے دوران ملزمان نے چھوٹ جانے کے نئے نئے بہانے بنے تھے مگر کاروائی میں شبانہ کے ورسہ کی جیت ہوئی مرکزی ملزم ندیم عباس کو عدالت نے قرار دیا شبانہ قتل کیس میں واقعی مجرم تین لاکھ روپے جرمانہ اور موت کی سزا یہ عدالت نے تجویز کیا ہے مجرم ندیم عباس کے لیے جو قاتل ہے شبانہ اختر کا مڈوائی فری سکول کا چوکیدار جلال جسے بعد میں ہوا اپنے کیے پر ملال اسے بھی عدالت نے سزا دی تین لاکھ جرمانے اور سات سال چھے مہینے قید کی مڈوائی فری سکول کی وارڈن جمیلہ بھی جرم میں شریک تھی عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ بھی کرے گی شبانہ کے برسہ کو روپے تین لاکھ کی ادائے گی اور عمر قید کی سزا پائے گی ہمارا کیس ڈاکٹروں اور پولیس والوں نے اس کو کشی زائر کیا تھا لیکن جسٹس نواز عباسی صاحب کا ہم خوشی طور پر شکریہ ادا کریں گے خوشی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی توجہ کی وجہ سے آج ہم کامیاب ہوئے اللہ تعالی نے ہمیں جو ملزم تھے ان کو کردار تک پنچایا معزز عدالت نے کہا کہ اگر جرمانہ ادا نہ کیا گیا تو مجرموں کی سزا میں دو دو سال کا مزید اضافہ کیا جائے گا جرمانے کی ساری رقم شبانہ کے برسہ کو جائے گی اور شبانہ اختر کی بے قرار روح قرار پائے گی ملزمان میں ڈی ایچ کیو اسپتال کے تین ڈاکٹر بھی تھے ڈاکٹر دلشاد بانو ڈاکٹر یعقوب اور ڈاکٹر وزیر محمد ان پر الزام تھا شبانہ کا پوسٹ مارٹم نہ کرنے کا اور فائلوں میں قتل کو خودکشی لکھنے کا مگر ان کے خلاف جرم ثابت نہ ہو سکا اور عدالت نے انہیں باعزت بری کر دیا مجرمان گلگت بلتستان کی چیف کوٹ میں سزا کے خلاف اپیل کا حق محفوظ رکھتے ہیں اس فیصلے سے پولیس فائل ٹیم کی وہ کوششیں بار آور ہوئیں جو انہوں نے کیس کی تفتیش کے حوالے سے کی تھی شبانہ کے خودکشی کیس کی تفتیش میں ٹیم کی سوا دو مہینے کی محنت شامل ہے ٹیم نے نئے نکتوں کو اٹھایا اور پولیس تفتیش کو نئے رخ پر لگایا یہ ایک بڑی کامیابی ہے جنئیر ٹیوی والوں نے ہمارے ساتھ بہت کافریٹ کر لیا ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں کہ ان کی وجہ سے آج ہم ہمارا کیس جو تحقیت ہو گئی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی اس پی موسا پاکستان کے تمام لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ پروگرام پولیس فائل آئندہ بھی اسی طرح مظلوم کی مدد کرتا رہے گا انشاءاللہ مظلوم کو انصاف ملے گا اور بلاخر ظالم جرم کرنے سے درنے لگے گا اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواہ ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں اس پی موسا کو بتائیں ہمیں اس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پر ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ای میل کریں ہمارا ایڈرس ہے police file at nunyanews.tv آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں ہمارا پتا ہے پروگرام police file پیو بوکس نمبر 500 لاہور اپنا اور اپنے اٹھ گٹھ رہنے والوں کا خیال دکھ لیے گا خوش رہیے اور محفوظ رہیے آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اس پی موسا اور اس کی انویسٹیگیشن ٹیپ کو اجازت دیجئے پوڈا ہا